آج جو افغانستان سے انتہائی خطرناک انتہائی افسوسناک خبر آئی ہے سامنین وہ 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 میں سمیت ایک ریڈ لائن ہے طالبان نے پاکستان کی چوکیوں پہ حملہ کر دیا ڈیورن لینڈ پہ پاکستان کی آرمی دنیا میں مشہور ہے اگر پاکستان آرمی ہی ماری جا رہی ہے تو کیوں ماری جا رہی ہے اور یہ دنیا میں ہمیں کتنا کمزور ثابت کر رہے ہیں جی اب آپ لوگ تیار ہو جائیں کچھ اعلانیہ کا روائیوں کے لیے یا تو ہم ان کو ایک لانگ ٹرم آپریشن کر کے ان کو پکڑیں ہم وہ پکڑ بھی نہیں سکے ان لوگوں کو راتنکیوں کو روکنے کا طریقہ پاکستان کے ہاتھ میں ہے نہیں نائنٹی ٹو میں میں خود طالبان بننا چاہتا تھا پاکستان جو ہے وہ چین سے بھی پیسے لے رہا ہے امریکہ سے بھی پیسے لے رہا ہے اور کام دونوں کا نہیں کر رہا یا جو زیادہ پیسے دے رہا ہے اس کا کام کر کے دوسرے کو کٹ رہا ہے یہ پاکستان کی پہلے بھی پولیسی رہی تھی یہی پاکستان نے آج بھی کر رہا ہے دوستہ ہم طالبان کے لئے بہت کچھ کر رہے ہیں یہ کیا ہم اپنا مزاک اڑا رہے ہیں تو آپ نے یہ ساپ اپنے گھر میں اپنے جیب میں پال رکھے ہیں پاکستان آرمی کیا نہیں کٹرول کر سکتی ہمارے پاس کیا نہیں ہے ایٹمی طاقت ہے سب کچھ ہے ہم کیوں ہی طالبان سے مار رہے ہیں اگر آپ نے افغان طالبان کے اوپر ٹرسٹ کر لیا تو اس کا مطلب ہے ہم گئے لیکن یہ ہائی سیکیورٹی زون پر حملہ ہوا کیسے اگر تو یہ بلکل سچ ہے اور پاک فوج کی جانب سے بھی اطراف کر لیا جاتا ہے تو میرے خیال سے پھر ریڈ لائن کراس ہو چکی ہے اچھا ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ چائنیز پر حملے کر رہے ہیں ٹی ٹی پی والے ہماری لا انفورسمنٹ پر حملے کر رہے ہیں ہم چینیوں کو پیسے دے رہے ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے افغان طالبان کی مدد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واہ واہ بلے بلے یہ تو بہت زبردست چیز ہیں جائیں دوستو ایم بیم نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں پاکستان کے بورے دین چل رہے ہیں ابھی ایران کے ساتھ ان کے یود کے اثار ختم نہیں ہوئے تھے کہ دوسری طرف سے افغانستان نے بھی پاکستانیوں کو ٹھوکنا شروع کر دیا ہے جیسا کہ میں نے کل کے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ پاکستان پر چاروں طرف سے اب حملہ ہو سکتا ہے ایک طرف ایران ہے اب افغانستان نے بھی ٹھوک دیا ہے ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں آپ کو نظر آئے کہ بھارت کی طرف سے بھی پیوکے میں اٹیک کر کے پیوکے کو بھارت کے اندر شامل کر لیا ہے اگر ایسا ہو گیا تو اس میں بھارت کے ساتھ کشمیر کے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کر بتائیے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں جائے ہند جائے بھارت تالیوان نے پاکستان کی چوکیوں پر حملہ کر دیا ڈیورنڈ لائن پر مسئلہ یہ ہے امیر عبد الرحمان اور سیکٹری سرحداث جو تھے اُت کا نام ڈیورنڈ تھا اسی لئے اس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے اٹھار از اترہ نوہ اچھا یہ جو مسئلہ یہ ہے کہ یہ علاقہ کبھی تو افغانستان کا حصہ رہا جغرافیہ ایک ایسی چیز ہے جو بدلتی رہتی ہے یہ ایک ایگریمنٹ تھا چونکہ دشتگردی کا مسئلہ ہے سمگلنگ کا مسئلہ ہے لہذا اور جو واقعہ ہوا تھا دوہزار سولہ میں آرمی پبلک سکول میں اس کے بعد بارڈ لگانے کا فیصلہ کیا گیا اور عرصے سے یہ بیعت ساتھی پچاس کروڑ ڈالر اس پر لگ چکے ہیں نوے فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اس علاقے میں سامان رکھا گیا تھا تالبان کا پورا کنٹرول نہیں ہے افغان اس حرد کو مانتے نہیں ہیں لیکن ہم نے ایران کے ساتھ سرد متین کی چین کے ساتھ متین کی تو یہاں بھی ہو سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتی بیسے یہاں سے بہت سخت میسیج گیا ہے کہ آندہ ایسی بات لیکن مشہر وشیر جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ حرکت کرتے رہیں گے سی آئی اے کا نیٹ ورک وہاں موجود ہے ایم آئی سکس کا نیٹ ورک موجود ہے انڈیا کا نیٹ ورک موجود ہے مرسنریز موجود ہیں وفاداریاں بدلنے والے موجود ہیں پھر ننگرہار کے علاقے میں پاکستان کے خلاف ایکٹیوٹی ہوتی رہی ہے وہاں کا جو رکنے اسمبلی ہے فریدون وہ بھی پاکستان کے خلاف رہا ہے بیس پچیس سال سے وہاں پرپیگنڈا ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف اس لیے کہ وہاں بھارت موجود تھا امریکہ موجود تھا اور امریکہ کی سرپرسی میں ذراعہ بلا پرپیگنڈا کر رہے تھے جو واقعہ پیش آیا ہے اور 23 پاک آرمی کے جوان کی شہادتیں ہوئی ہیں کیا کہیں گے کیا رد عمل آنا چاہیے ایزا پاکستانی ہمارا تو پہلے دن سے چونکہ میرا تعلق ہے اسی علاقے سے ہیں کے پی کے سے لکی مروض سے جہاں ہمارے بچپن سے ہم سب کچھ یہ دیکھتے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم تو یہی نیوز چینلز پہ سنتے آ رہے ہیں کہ آج پانچ دہشتگرد مار دیئے آج دس مار دیئے روزانہ کی بنیاد پہ مطلب وہاں زیادہ تر بے گناہ لوگ مار کے نیوز چینلز پہ دہشتگرد اسے ثابت کرتے مطلب ہمارے سیکیورٹی داروں کے پاس اتنی کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ عوام کو بتا دے کہ پاکستان میں اس وقت اس تعداد میں دہشتگرد ہے آپ کہہ رہے ہو کہ ریل دہشتگرد نہیں مارے جاتے جو معصوم لوگ ہیں ان کو مار کے کہا جاتا ہے کہ یہ دہشتگرد اگر آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ خودکش کہاں تیار ہوتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں آپ پہلے پچاس سال انڈیا کو بلیم کرتے رہے کہ وہ اپنی زمین ہمارے خلاف استعمال کر رہی ہے اپنی ناکامی انڈیا پہ ڈال رہے ہیں وہ تو کریں گے وہ تو آپ کی دشمن ہے وہ تو آپ کا خیر کبھی بھی نہیں کریں گے وہ یوز کریں گے اپنی زمین لیکن آپ اپنے آپ کی فوج کس لئے ہیں آپ کے یہ آئی ایم آئی آئی ایس آئی کیا کر رہی ہیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ سامنے والا تو اپنی چال چل رہے ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں ابھی پچاس سال تک آپ نے اوام کو اس لحاظ سے چھونا لگایا کہ انڈیا کر رہی ہیں امریکہ کر رہی ہیں ابھی آپ یہ کر رہے ہیں کہ افغانستان کو آپ نے اپنا دشمن بنا دیا علاقہ یہ ہے اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے ابھی کہہ رہے ہیں یہ سارا کچھ افغانستان کر رہے ہیں آپ نے وہاں بورڈر لگا دیا وہاں سے کوئی آس پاس آنے ہی سکتا وہاں میلین افغانیوں کو نکالا بھی اور آج کے اگر ہم دھماکے کی بات کریں اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی جاری ہے مطلب یہ جوانوں کی جانے جا رہی ہیں یہ تو کوئی حل نہیں ہے کہ آپ ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے بتا دی صرف کہ یہ تو افغانی کر رہے ہیں بھئی آپ لوگ ہی دارے ہو آپ لوگ قوم کا ٹیکس کر رہے ہو آپ کوئی پروف دو کہ یہ ہماری غلطی ہے ہماری یہاں نرمیش کی وجہ سے یہاں غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے طالبان نے پاکستان کی چوکیوں پہ حملہ کر دیا دورن لینڈ پہ دوستو ہم لوگ بات کر رہے ہیں دو تین دن سے ایران کی پاکستان کی معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو گیا ہے یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ صرف دو اسلامک دیشوں کے بیچ لڑائی نہیں ہے یہ معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے جے شنکر صاحب پہنچتے ہیں کہاں؟ ایران جے شنکر صاحب ایران پہنچتے ہیں ایران اٹیک کرتا ہے پاکستان پہ پاکستان واپس جوابی کاروائی کرتا ہے بینہ ایرانیên ائر سپیس کے اندر گھسے ہوئے دور سے پاکستان کے اندر سایر میسائل مار دیتا ہے میسائل ایران میں جاتی ہے گرتی ہے کچھ پاکستانی جو پاکستانی کہتے ہیں آتنکوادی ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کو مار دیتی ہے ایسا پاکستان کا کہنا ہے نو لوگ مار دیتی ہیں وہاں پہ دونوں کہتے ہیں کہ جی اسیوی مسلمان تھے تو اسیوی مسلمان نہ تم ہمیں مارو نہ ہم تمہیں ماریں گے ہم دونوں بھائی بھائی ہیں چلو کیسن میک اپ یہ ایران اور پاکستان کے بیچ میں بات ہو جاتی ہے پاکستانی تھوڑے سے ٹھنڈ رکھتے ہیں لیکن پھر پاکستان پہنچ جاتا ہے ہائی الیٹ میں اور ایران وہاں پہ اپنی ایکسسائزز کرنا شروع کر دیتا ہے میسیو ایکسسائزز جس میں ایرانین آرمی نیوی ائر فورس تینوں شامل ہیں اور خاص طور سے ایر ڈیفنس ایر ڈیفنس کا بلوچستان میں ہونے سے کیا مطلب ہے ایر ڈیفنس کا بلوچستان کے اندر ہونے سے صرف ایک اور ایک مطلب ہے دوستوں کی اگر پاکستان اپنے ہوائی جاز ایرانی سرحت کے اندر لاتا ہے تو اس کو ایران ٹھوک دے گا اس کی ایران تیاری کر رہا ہے آپ کو بہلا کنفیوزنگ لگ رہا ہوا دوستوں لیکن کنفیوزنگ بلکل بھی نہیں ہے یہ سب چھوٹے چھوٹے ملک ہیں یہ بڑے ملکوں کے پیادے ہیں ان کے پاس ایک فون آتا ہے کہ یہ کر دو پیسہ پہنچ جائے گا کرتے ہیں ایران بھی وہی کر رہا ہے پاکستان بھی وہی کر رہا ہے نورتھ کوریا بھی وہی کر رہا ہے لیکن صرف ایک فرق ہے پاکستان ڈبل گیم کھیل رہا ہے پاکستان دونوں طرف سے پیسے لے رہا ہے پاکستان جو ہے وہ چین سے بھی پیسے لے رہا ہے امریکہ سے بھی پیسے لے رہا ہے اور کام دونوں کا نہیں کر رہا یا جو زیادہ پیسے دے رہا ہے اس کا کام کر کے دوسرے کو کٹ رہا ہے یہ پاکستان کی پہلے بھی پولیسی رہی تھی یہی پاکستان نے آج بھی کر رہا ہے دوستوں